نمسکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو گوگل ڈرائیب کیا ہے اور اس کے استعمال کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں گوگل ڈرائیب کو دو ہزار بارہ میں شروع کیا گیا تھا جیسے اس کے نام سے جاہر ہے کہ یہ گوگل کا ایک پروڈکٹ ہے جو آلنائن سٹوریج کا کام کرتے ہیں اس کے دنیا میں کروڑوں سکریہ یوزرز ہیں جو اس کا پریوک کرتے ہیں اور اس کے یہ سمارٹ پھون میں بھی ایک ایپ میں موجود رہتا ہے اس کو ہم اپنے جو گوگل جی میل ہے اس سے بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کو جو ہم اس میں جا کے ایپ میں ایپ سٹور ہے اس میں بھی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھی میں نے اس کو جو ابھی ایپ میں جو اپنی پہلے میں نے جو جی میل کھولی ہے اور جی میل کھولنے کے بعد جو اس کا ایپ سٹور ہے اس سے میں نے اس کو کھول دیا ہے یہ کھول کے اس طرح سے آپ کو دکھائی دیتا ہے یہاں جو ہے ہم کو پندرہ جی بھی کا سٹوریج دیتا ہے اس میں ہم اپنی فوٹو ڈوکومنٹس اس کے انکیوے ڈوکومنٹس سبھی اس میں ہم رکھ سکتے ہیں اور یہ اور اس کو ہم کہیں بھی دنیا میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں ایک بہت ہی اچھا سٹوریج ہے جس میں ہم اپنا جو بھی ہمارے ڈوکومنٹس ہے اس کو ہم اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے گوگل ڈرائیو ایک ایپ کے روپ میں آپ کو ہر انڈرویٹ موبائل میں مل جاتا ہے لیکن یہ ایپ بڑے بڑے سرور سے کنیکٹ رہتا ہے جس سے آپ کی فائل سیو رہتی ہے اسے ہم آن لائن سٹوریج بھی کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس آف لائن سٹوریج کے لیے ایس ڈی کارڈ پینڈ رائیو یا ہارڈ ڈس ہوتا ہے اسی طرح سے گوگل ڈرائیو میں آف لائن فائل کو سیو کر سکتے ہیں یہ بلکل پھری سیوہ ہے ایسے کئی بار ہوتا ہے کہ ہمارے ایس ڈی کارڈ خراب ہو جاتا ہے لیکن گوگل ڈرائیو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس میں اپلوڈ کی بھی فائل ہمیں سے سیو رہتی ہے اس فائل کو آپ کبھی بھی اور دنیا میں کہیں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں جو ہے پندرہ جی بھی کے سٹوریج میں ملتا ہے ہمیں پھری اور ہم کچھ پیسے دے کے اس کو پندرہ جی بھی سے بھی اور بڑھا سکتے ہیں اب ہے کہ ہم اس کا گوگل ڈرائیو کا استعمال کیسے کریں یا آپ کے پھون میں پلے سٹور کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے میں بھی یہ ہوتا ہے اور جی میل سے سائن ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ پہلے سے سائن ان ہو جاتے ہیں اگر نہیں کرتے تو اس میں سائن ان ہونے کے لیے آپ کو اپنے جی میل آئی ڈی ڈاننی ہوگی جب آپ اسے اوپن کریں گے تو اس کا ساتھ رنسو ہوم پیج آپ کو دکھائی دے گا اگر آپ اس میں کچھ بھی سیو کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے پلس کا جو چین ہے اس میں آپ کو کلک کرنا ہوگا اور اس میں اپلوڈ کا اوپسن دکھائی دے گا اس میں آپ کوئی بھی فائلیں فوٹو یا ڈوکومنٹ آپ سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو جب آپ کو کوئی بھی فائل آپ کو کہیں بھیجنی ہے تو اس فائل کو آپ کو کلک کرنا ہے اور اس میں اوپسن آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کو جو ای میل ہے آپ کے پاس اس میں اس کو چوچ کر کے اس میل کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس میں وہ تین اوپسن آپ سے پوچھتا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ ایک جو وہ ہے ڈوکومنٹ ہے وہ مجھ کو کہیں بھیجنا ہے تو میں نے اس میں سے ایک میل جو سلیکٹ کری اور وہ اس میں پھر آپ کو تین اوپسن جو پوچھتا ہے کہ آپ کو جو فائل بھیجنی ہے وہ اس میں جو نے ایڈیٹ کر سکتا ہے یا کیول اس کو دیکھنا ہے یا اس میں وہ کمنٹ کر سکتا ہے ایسی تین چیزیں وہ پوچھتا ہے جیسے میں نے کیول اس کو جو ہے کیول دیکھنے کے لئے بھیج رہا ہوں ویور کے روپ میں وہ اس میں جو ہے ایڈیٹ نہیں کر سکتا اس میں آپ اس کا جو ہے میسیج بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ اس میں کر کے اس کو آپ سند کر سکتے ہیں اس کا ایک یہ لنک بن گیا ہے اب یہ لنک جو بنا ہے اس کو ہم جو کوپی کر کے اور اس کی ای میل آئی ڈی میں سند کر جائیں گے تو وہ یہ اس کو ملے گا اور وہ اس کو کھول کے دیکھ سکتا ہے یہاں اس کا طریقہ کوئی سی بھی فائل بھیج نہیں کرنا بڑی سی بڑی فائل بھی ہم اس کو یہ لنک بھیجیں گے تو وہ اس فائل کو دیکھ سکتا ہے گوگل ڈائب میں جا کے یہ بلکل نسلک ہے پندرہ جی بھی تک اور سے پہ سیکوئر ایک دم اس میں ہمیں کوئی گھبرانی کی جروت نہیں ہوتی یہ دیکھئی یہ لنک جو ہے ہم اس میں سے کوپی کر لیں گے اینیون ویڈ در لنک ویور کیونک یہ یہ کوپی کا جو لنک ہے اس کو ہم کوپی کر لیں گے اور میل سے اس کو ہم اپنی سینڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے اپنی یہ جی میل کھو لی ہے اس میں جائیں گے نیون میں اور یہ لنک کو پیسٹ کر دیں گے جس کے لئے میں نے یہ لنک بنایا ہے اسی کے پاس ہی جا کے کھلے گا یہ لنک اس طرح سے یہ گوگل ڈائب کام کرتا ہے یہ دیکھئے یہ میل کھو چلا گیا یہ اپنی فائلوں کو سرکچت کرنے کے لئے بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس میں ہم اپنے سبھی طرح کے ڈوکومنٹ جیسے ورڈ ایکسل یہ سب کچھ ہم کو اس میں اپسن ہم کو مل جاتا ہے اور جید ہم کو کوئی فائل جو ہے ڈیلیٹ بھی کرنی ہے تو یہ جو ہے ہم اس کو سیلیکٹ کر کے اور اس کو جو ہے ڈیلیٹ کر کے فور ایور کے لئے اس کو جو ہے پہلے یہ جو ہے بین میں جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جیدی آپ نے بین میں ڈال دے تو تیس دن کے اندر خود بخود جو ہے تیسوے دن جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گی اور جیدی آپ ترنت کرنا چاہتے تو بین میں جائیے اور اس کو جو ہے ایمٹی بین کر دیجئے سار کے سارے یہ ڈوکومنٹ وہ اسے سمیں کھالی بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اب اس طرح سے ہم نے اس کو کر دیا ہے اور اس میں ہم اس میں کئی طرح کے اپسن بھی ہے جس میں اپنے ڈوکومنٹ جیسے یہ ہم کو ساتھ ہی اپسن بھی دیتا ہے یاد ہم کو کوئی جو ہے ڈوکومنٹ بنانا ہے ساتھ میں اسکین کرنا ہے تو وہ بھی یہ دیتا ہے یہ دیکھئے اس میں کئی طرح کے اپسن ہیں بہت ہی اچھا اور سرکچت فائلوں کو سرکچت رکھنے کے لئے اور کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی جا کے ہم اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اسی برکار جو ہے گوگل سویٹ میں بھی گوگل سویٹ کھل کے آ جاتی ہے ایکسل کی اور آپ اس میں گوگل سلائٹ میں بھی یاد ہی بنانا چاہے تو اس میں بھی آپ جو ہے اپنا پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی سرکچت اور صحیح طریقہ ہے اس طرح سے آپ اپنی فائلوں کو سرکچت رکھ سکتے ہیں اور یہ جی میل کے ساتھ یہ پھر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہ ایک سیٹ وارڈ کی ایک سیٹ کھول کی آ جاتی ہے اس میں ہم آپ جو ہے اپنے کوئی بھی لیٹر ٹائپ پر سکتے ہیں اس کو اور اس کو یہاں سے بھیج بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں پری کھول ہے سرکچت اور یہ اس طرح سے ایکسل کی بھی سیٹ کھول کے آتی ہے یہ ایکسل کی سیٹ یہ ایک پوری سپیٹ سیٹ ہے ایکسل کی تینک یو دنیا آپ کو ویڈیو کیسے لگا پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دنیا واد کریں سلام مينو چک کو کام کس مينو پیال دوسر کریں پیال